میرے پرکھوں کی پہلی دعا رات کی کوک سے صبح کی ایک ننی کرن نے جنم یوں دیا شب نے ننی شپک کی کلابی خسی لکھیاں کھوڑ کر کچھ لکھیلیں پڑھیں اور صباح سے نامالوم چپکے سے کیا کر دیا یوں کہ شبنم کی آنکھوں سے آنسوں بہیں ایک ستارہ ہسا چاندنی مسکراتی ہوئی چل پڑی اور نقاحت سے پہلو بدلتے ہوئے چوک کر میری ماں نے بڑے شوق سے کچھ اشارہ کیا آہٹوں اور سرگوشیوں میں کسی نے کہا اہ لڑکی ہے یہ اتنی افسردہ آواز میرے خدا میری پہلی سماعت پہ لکھی گئی میری پہلی ہی سانسوں میں گھولا گیا ان شکستہ سے لہجوں کا زہری لاپنا آہ لڑکی ہے لڑکی ہے لڑکی ہے یہ اس کے قسمت کی مانگو دعا اب بھی میری سماعت پہ لکھی ہیں میرے پرکوں کی پہلی دعا آج کی محفل کے لیے جس شاعر کو میں نے چنا ہے ان کا نام ہے عشرت آفرین کھڑکی میں لہراتے تنہا زرد گلابوں جیسے دن وہ تکیوں پر کارے جانے والے خوابوں جیسے دن باہر دستک دیتے موسم چغلی کھاتی تیز ہوا میز پہ رکھی نین سے بوجھل کھلی کتابوں جیسے دن ہم کو یاد ہیں اُڑتے پھرتے ٹٹلی جیسے صبح و شام ہاتھ میں جلسہ سورج تھامیں وہ تالابوں جیسے دن اے حسن کزاگر تُو نے جانا کہ میں جسموں جان کے تعلق کی روشن گزرگاہ سے ایک جہاں کا سفر جھیل کر اس رفاقت کی دہلیس تک آئی ہوں اے حسن کاش تُو جان سکتا کہ اس سہن خانہ سے دہلیس تک کے سفر میں جہاں ذات کو کیوں زمانے لگے ہیں حسن اس سفر میں جہاں ذات کو ایک ایک گام پر وقت کے تازیانے لگے ہیں جہاں بھی گولیاں چلتی ہیں میرے دل پہ لگتی ہیں ہر ایک وہ گھر جہاں ماتم بپا ہے میرا اپنا ہے یہ جتنا خون بھی اب تک بہا ہے میرا اپنا ہے مقدس خاک پر بکھرے ہوئے اُدھڑے ہوئے آزا جنوں کی آگ میں جھلسا ہوا ہر لاش کا چہرہ اگر تحچان مشکل ہوں تو میرا نام بھی دینا یہ آزا میرے آزا ہے یہ چہرہ میرا چہرہ ہے ایک سیدھی سادھی عام سی معصوم لڑکی اپنی شاعری کی پھوٹتی کوپل کے ساتھ ساتھ ارتقائی مراہل تہہ کرتی جوان ہوئی اور فہم و ادراف کی منزلیں سر کرتی رہی آج اشرت آفرین اردو عدب میں ایک طوانہ اور بھرپور آواز ہے جن کا نام حقوق کے نصوان کے حوالے سے پانچ موستر ترین ویمنز رائٹس ایکٹیویسٹ میں شامل ہے اشرت کے کلام کے تراجم انگریزی جاپانی ہندی سنسکرٹ اور نورویجن زمانوں میں ہو چکے ہیں اور ان کے مجموعیں کلام کنج پیلے پھولوں کا اور دھوپ اپنے حصے کی منظر عام پر آ چکے ہیں اسلام علیکم خواتین و حضرات وقت کے تسلسل میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ان لوگوں ان اشخاص کی وجہ سے یاد رہ جاتے ہیں جو ان لمحوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں اسی طرح مجھے یاد آتا ہے کہ سن ستر کی دہائی شاید ختم ہونے والی تھی اور سن اسی کی دہائی شروع ہونے والی تھی کہ اردو میں اردو شاعری میں ایک نئی آواز اُبھڑنے لگی نرم کومن لہجے کی مگر کڑے تیوروں والی آواز جس نے بہت آہستگی کے ساتھ اپنی جگہ بنائی اور لوگوں کے دلوں میں اپنے دھیمے لہجے کی وجہ سے مقام حاصل کرنا شروع کیا یہ ہماری شائرہ اشرت آفرین کی آواز تھی جنہوں نے اپتدائی نقوش سے چل کر اپنی تخلیقی ویجن کا ایک بہت بھرپور مظاہرہ کیا تو سب سے پہلے تو آپ کے شیری سفر کے آغاز کے بارے میں وہ اس لیے کہ آپ نے اپنے بچپن کے بارے میں اپنے تخلیقی محرکات کے بارے میں اپنے گلی محلے اور گلی محلے میں رہنے والوں کے بارے میں اس نے لگن اور اتنے تواتر کے ساتھ لکھا ہے کہ جیسے ہم سب ان گلیوں میں آپ کے ساتھ بیری کے درخت کے نیچے کھڑے ہیں تو یہ بچپن اور اس بچپن کی یادیں آپ کی شائری میں سامنے آئیں کچھ اس کے حوالے سے بات کا آغاز کریں میں سمجھتی ہوں کہ وہ کراچی جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا جو ہمارے بچپن کا شہر تھا یا وہ پورا پاکستان وہ بہت خوبصورت بہت بھرپور اور ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی اور محنت کش لوگ ہوتے تھے ان میں عالم بھی ہوتے تھے تو بڑا ایک بھرپور زندگی تھی وہ اس زمانے کی اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بار بار وہ میری شائری میں اس لیے آتی ہے کہ اب منظر نامہ بدل رہا ہے اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آج کا جو محول ہے اس میں اور اس وقت میں کتنا فرق تھا اس نے کتنا ہمیں پیچھے ہمیں جب ہم جا کے دیکھتے ہیں آپ نے اس کے لیے تھا کا لفظ استعمال کیا منظر نامہ تو بدل گیا لیکن آپ کی شائری میں ایک کچھی پکی آبادی وہاں کے رہنے والے سیدھے سچے لوگ وہاں کے درخت وہاں کے پھول وہاں کے درختوں کی پیچھے بھاگنے والے بچے وہ بہت نظر آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت کے فریم سے نکل کر ہمیشہ کے لیے منجمد ہو گیا ہے وہ بچپن کا لمحہ تو وہ جو لڑکی تھی وہ کراچی کی کس بستی میں پھولوں کے پیچھے بھاگتی تھی تتلیوں کو دیکھتی تھی اس لڑکی سے ہمارا دوبارہ تعریف تو کرائی ہے جی ہاں وہ لڑکی اب دیکھیں نا وہ تو پوری شائری میں ہو سکتا ہے تعریف میں آپ کو کچھ نظمیں ضرور سناؤں گی اس حوالے سے اور لیکن ہاں یہ ہے کہ میں نے جس بستی میں آنکھ کھولی تو کمو بیش کراچی اس وقت اتنا ہی ایسا ہی تھا کہ جو ہر محلہ جو تھا وہ ایک مضافات کی حیثیت رکھتا تھا اور چونکہ میرے والدین نے دیر سے مائگریٹ کیا دیر سے ہجرت کا عمل ہوا تو کچھ عرصہ ہندوستان اور پاکستان دونوں میں میرا بچپن گزرا اور پھر یہاں پہ آ کے خاص طور سے مطلب ایک سفر رہتا تھا ملنے کے لیے والدہ جاتی نہیں جب تک کہ پیسٹ کی جنگ نہیں ہوئی تو کچھ حسرات وہاں کے بھی مضافات اس کے ہیں قصبات کے ہیں اور آپ کو نظر آئیں گے اور زیادہ ہاوی جو ہے وہ کراچی ہے اس کے قصبات ہیں پھر میرے والد نے رن پٹھانی میں زمین لی تھی کچھ تو یہ تھٹھا اور کراچی کے درمیان میں ایک سٹیشن ہوا کرتا تھا اس وقت جہاں ریل کا سٹیشن کو والد صاحب ہمارے وہاں ہم لوگوں کو لے کے جایا کرتے تھے پیشے سے وہ وکیل تھے لیکن ان کا شوق جو تھا وہ کھیتی باری تھی تو وہاں ہاریوں کو ہم نے قریب سے دیکھا سندھ کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا کہ وہ لوگ کتنے سیدھے سچے اور کتنے محبت کرنے والے تھے پھر اس زبان کی مٹھاز کو میں نے محسوس کیا میری ایک غزل ہے وحشت سی وحشت ہوتی ہے ہیرت ہوتی ہے زندہ ہوں ہیرت ہوتی ہے واہ ہیرت ہوتی ہے جل بجھنے والوں سے پوچھو غم کی کیا ہدت ہوتی ہے واہ رہن نہ رکھ دینا بینائی اس کی بھی مدت ہوتی ہے اور سارے قرص چکا دینے کی کبھی کبھی اجلت ہوتی ہے واہ یہ طویل اور مسلسل غزل ہے سارے قرص چکا دینے کی کبھی کبھی اجلت ہوتی ہے دل اور جان کے سودے جو ہیں ان میں کبھجت ہوتی ہے اور خود سے جھوٹ کہاں تک بولیں خود سے جھوٹ کہاں تک بولیں تھوڑی سی خفت ہوتی ہے واہ اپنے آپ سے ملنے میں بھی اب کتنی دقت ہوتی ہے واہ خود سے باتیں کرنے کی بھی اب کس کو فرصت ہوتی ہے واہ اور پھر قطابند ہے کہ کچھ کہلو روکھی سوکھی میں وہ جو آپ نے سندھ کا ذکر کیا ہے اور کراچی کا کچھ کہلو روکھی سوکھی میں اپنے ہاں برکت ہوتی ہے واہ واہ سونا سے مٹی کے گھر میں کب ہم سے محنت ہوتی ہے واہ دھان ہمارے چڑیاں کھائیں دھان ہمارے چڑیاں کھائیں دھان ہمارے چڑیاں کھائیں چڑیوں کو عادت ہوتی ہے اور سبز کیواڑوں کی جھریوں میں جگنوں یا حیرت ہوتی ہے واہ ٹاٹ کے مٹ میلے پردوں میں کیا اجلی رنگت ہوتی ہے واہ ٹاٹ کے مٹ میلے پردوں میں کیا اجلی رنگت ہوتی ہے پھٹی پرانی سی چنری میں کیا بھولی سورت ہوتی ہے واہ اور چاول کی پیلی روٹی میں کیا سوندھی لزت ہوتی ہے رلی کے ایک ایک ٹاکے میں پوروں کی چاہت ہوتی ہے واہ جاڑے اڑ کے سو جانے میں کب کوئی زہمت ہوتی ہے واہ اور آخری شیر ہے کہ شام کو تیرا ہس کر ملنا دن بھر کی اجرت ہوتی ہے واہ شام کو تیرا ہس کر ملنا آت 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 کیا خوبصورت غزل ہے اور اس میں آپ نے جو غزل کا کلاسیکی لبو لہجہ ہے جو ہماری غزل کی کلاسیکی لغت ہے اس سے شروع کر کے ہماری قصباتی دہی زندگی کی سادگی محنت اور غربت جو پھٹی پرانی چنری سے بھی نکل کے آ رہی ہے اور اس رلی سے جس میں بہت سارے نقش قائم ہیں تو ان دونوں اناثر کی بیق وقت موجودگی آپ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتی ہیں اور دونوں چیزیں کہیں مل کر ہمرنگ ہو جاتی ہیں شاید آپ کی شائری کا انداز اسی طریقے سے قائم ہوا اور اسی وجہ سے اس شائری نے لوگوں کو بہت چونکایا مجھے یاد پڑتا ہے آپ کی پہلی کتاب میں ایک نظم تھی جو مجھے آج تک یاد ہے وہ پہلی کتاب اور اس کے ابتدائی ورق مگر نظم کا نام تھا آخری خبر وہ نظم یاد ہے آپ کو جی ہاں بالکل وہ نظم جو تھی وہ اس میں یہ درختوں کا یہ کھیلتے ہوئے بچوں کا اور یہ قصباتی زندگی کا بلکہ مضافاتی زندگی کا وہ پورا تاثر موجود ہیں اگر وہ نظم یاد ہے تو سنائیے وہ جو اپنے پچھوارے ایک بیری تھی ساری دوپہری لڑکے اس کے گرد کھٹا رہتے تھے اور پتھر مارا کرتے تھے اتنے پتھر اتنے پتھر سب آنگن بھر جاتا تھا بیری زخمی ہو جاتی تھی شاخیں لہو لہان کراہتی رہتی تھی پتھر مارنے والے لڑکوں میں تم آگے ہوتے تھے اور دوپہریں ایک ذرا اچھی کٹ جایا کرتی تھی یہ تو خیر بھولی بسری باتیں تھی کل وہ بیری اممہ نے کٹوا دی ہے یہ تو خیر بھولی بسری باتیں تھی کل وہ بیری اممہ نے کٹوا دی ہے مجھ کو تو کچھ اتنا زیادہ غم بھی نہیں میں بھی اپنے آپ سے کٹ کر آخر زندہ ہوں کے نہیں بڑا بھرپور تاثر ہے اس نظم کا اس سے جو بچپن کی کیفیت ہے میں اسی بات کو آگے بڑھاتے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی شاعری کے محرکات کیا تھے کس چیز نے آپ کو شیرگوئی کی طرف مائل کیا اور اپنے اندر کی شاعرہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی پہلی بار تو اس وقت کیا عمر تھی کچھ یاد ہے میرا خیال ہے میں آٹھ اور دس سال کے درمیان میری عمر رہی ہوگی اور بہت واضح تو نہیں یاد ہے لیکن چونکہ دیکھئے یہ ملاد شریف اور محرم کی جو روایت ہے جو ہمارے ہاں جو ایک روحانی اس کا جو اثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم جس فضا میں رہتے ہیں جو آوازیں سنتے ہیں اسی سے ہماری شاعری کی بنت ہوتی ہے اور وہ محول جو تھا انیس کے مرسیوں سے لے کے عثمان بابا کے شہادت نامے تک کا ایک ایسی فضا تھی جہاں پر ہم ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ کیا سب کے لیے جگہا تھی اپنے حدود میں رہتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا محبت کے ساتھ اس میں شاعری کی آواز بھی تو تھی اور آپ نے جیسے انیس کا ذکر کیا تو اس سے ایک شعری روایت اور اس کی ساتھ ایک خوبصورت منجی ہوئی زبان کا اثر بھی قیم ہوئا تو کیا یہ تخلیقی طور پر اس نے آپ کی سوچ کو اور آپ کی شاعری کو متاثر کیا جی ہاں غیر شعوری طور پر کیونکہ وہ تو بہت بچپن کی بات ہے ماں کی گوتھ سے ہی تربیت ہوئی لیکن اس کے بعد پھر جیسے میں نے اپنی نانی کو میں شعر پڑھتے سنا کرتی تھی کہ بقول حسن کوئی پاتا نہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں بیٹا یہ تم کیا کر رہی ہو سو کیوں رہی ہو اور وہ صبح جگانے کے لیے یہ اس شعر سے صبح ہوتی تھی ہماری اسی طرح سے میری والدہ کو جب بہت اداس ہوتی تھی اپنی کسی چیز کو یاد کرتے ہوئے ہستہ کھیلتا موجہ حوادیس سے اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے لیکن یہ انہیں خودکلامی کی کیفیت میں میں نے پڑھتے سنا تو اس طرح سے آہستہ آہستہ ذہن میں اشار وہ ہوئے پھر ہمارے خاندان میں مشاعرے ہوا کرتے تھے چھوٹی نشستیں ہوا کرتی تھیں گھروں میں تو مشاعرے کا آغاز بھی آپ نے گویا گھر سے کیا گھر سے جی ہاں لیکن میں نہیں اس میں شریک ہوئی اس میں شریک نہیں ہوئی کیونکہ لڑکیاں تھیں ہم دور سے دیکھتے تھے اور سنتے تھے اور چائے لے جا رہی ہے ہم بنا رہے ہیں چائے لے جاتے لے جاتے آپ نے اس مجلس میں شرکت کب شروع کی جو اصل میں جو میں نے شرکت کی اس شیری نشست میں وہ منصف رضا صاحب کے آنے کے بعد اور انہوں نے ہی جسے کہنا چاہیے تمام کراچی کے نوجوانوں کو جمع کیا جیسے نونمیم دانش اور سرار شاہ کی ابرار طائر اور وہاں پر کافی سارے فاطمہ حسن شریک ہوتی تھی اس میں وہ بہت اچھی آرگنائزیشن تھی اور اس نے بڑا کام کیا ایسا تو نہیں تھا کہ لڑکی ہونے کی وجہ سے کوئی روک ٹوک ہو کوئی بندش ہو کیونکہ بہت سے گھرانوں میں یہ اب تک ہوتا ہے کہ اگر لڑکی ہے تو وہ چائے بنا کے دے دے وہ تو ٹھیک ہے لیکن محفل میں شریک ہونا برابری سے بات کرنا اور جائے کے اپنا کلام پڑھنا کچھ اس قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑا آپ کو نہیں مجھے بالکل نہیں کرنا پڑا کیونکہ شروع سے ہی ایک تو یہ کہ بچوں کے پروگرام سے میں ریڈیو پاکستان آ گئی تھی یعنی شائری کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا شائری کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا بہت بہت مطلب میں ہائی سکول میں تھی اس وقت میں نوعہ کا کرتی تھی اور سلام کہتی تھی اور ناتیں جو ہمارے محلے کے بچے تھے جو میرے ہی ہم عمر تھے وہ نات میری ناتوں پہ پہلا انام لے کے آتے تھے پڑھتے تھے وہ خوشگلو تھے ظاہر میں خوشگلو کبھی نہیں تھی یعنی لکھ لکھ کر باٹنے کا کام آپ نے شروع کر دیا تھا مگر وہ میرے ہی نام سے پڑھتے تھے صرف ناتخوانی میں شریک ہوتے تھے اور ان کو پہلا انام ملتا تھا اور بڑے اچھے بہت بھونہار اس میں سے بہت سے ناتخوانی کے لئے بعد میں پورا عمل ہوتا ہے ایک دم اچانک کوئی چیز تو آپ جانتے ہیں کہ نہیں پیدا ہو جاتی میرے چچا تھے آرزو اترالوی کے نام سے ان کا شیر تھا روک سکتی نہیں تیلیاں قید کی روک سکتی نہیں تیلیاں قید کی ہم قفص میں ہیں دل آشیانے میں ہیں پہلے سب سے جب انہیں پتا چلا ہے کہ میں شیر کہہ رہی ہوں تو انہوں نے آزمائش کے لئے مجھے مصرہ ترہ بھیجی اور میں نے اسی وقت کہہ کے پوری غزل بھیج دی تو انہوں نے مجھے بلایا اور پھر بڑا احتمام کیا میرے لئے اور سب لوگوں کو بٹھایا اور اس کے بعد میرے ابو سے کہا کیونکہ والد سے ہمیں تھوڑا وہ ہوتا تھا تو چچا جان نے ابو سے کہا کہ اس کے اوپر جنات آتے ہیں بھائی جان یہ کوئی عام بات نہیں ہے اس نے جس طرح سے غزل کہتی ہے کھڑے کھڑے یہ بہت آگے جائے گی تو گھر سے تو اتنی حوصل آپ زائی ملی آپ یقین کیجئے یہ تو بڑی اچھی بات ہے ابھی آپ بات کر رہی تھی جو انعصر اور جن سے تشکیل پاتا ہے کسی بھی اوبرتے ہوئے شاعر کا شیری مزاج آپ کے ہاں یہ حوصلہ اوزائی تو یقین ہے مگر وہ ایک ہوا کی بیٹی کا دکھ بھی آپ کی شاعری میں شروع سے قائم ہے اور یہ شاید آپ کی پہلی کتاب کی ابتدائی نظموں سے میں ہی یہ نظم شامل ہے تو مجھے تو اس وقت یہ نظم یاد آ رہی ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ آپ وہ نظم سنائیں جی ضرور ضرور میں پیش کرتی ہوں ہوا کی بیٹی کا پہلا دکھ راتوں کو جب ہم سائے کے گھر سے بچے کے رونے کی آوازیں آتی ہیں تو میری آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں اور میرے اندر ایک بھوکا احساس خڑکنے لگتا ہے تب میری مریمیت اس کو بہلاتی ہے اور میرے اندر کی سارا ان پیاسی آشاؤں کے لیے کہیں سادر ڈھومنے جاتی ہے مجھے اپنی ماں یاد آتی ہے واہ واہ اچھا دیکھیں آپ نے اپنے خاندان کا ذکر کیا خاندان سے جو آپ کو حوصلہ اوزائی ملی بجا لیکن اگر آپ ہم یہ دیکھیں کہ ایک وسیطر خاندان بھی تو کہیں باہر موجود ہے جو آپ کی نظم سے جس کا احساس ہوتا ہے اس خاندان کے بڑوں میں عدا جعفری ہیں زہرہ نگاہ ہیں کشور ناہید ہیں فہمیدہ ریاض ہیں اور آپ کی تقریباً معاصر پروین شاکر تو کچھ ان لوگوں کی ہم اثریت کا یا ان کا جو ایک مختلف لب و لہجہ انہوں نے اردو شائری کو عطا کیا اس کا احساس ہوا آپ کو جس وقت آپ نے شیرگوئی شروع کی یا وہ بعد میں چل کر آپ نے انداز اختیار کیا میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو نسائی تانیسیت ہے یا یہ احساس ہے عورت کی شائری کا جو اتنا توانہ ہمارے ہاں اردو عدب میں جو بھی خزانہ ہے وہ تو سب انہی کی دین ہیں اور ہم کھڑے ہی اسی احساس پہ ہیں انہوں نے تو ہمارے راستے کے عدا جعفری سے لے کے اور پروین شاکر تک انہوں نے ہمارے راستے کے کانٹے چونے ہیں اور فہمیدہ ریاض کو تو میں بہت زیادہ مطلب یہ کہ اور کشور ناہید کشور آپا یہ تو اتنی بڑی شائرات ہیں کہ انہوں نے ہماری نسائی شائری کو سو سال آگے کر دیا آپ دیکھیں نا کہ ساری تو ساری تو دکھ انہیں نے جھیلے میں تو بہت اچھے زمانے میں آئی میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ہمارے لئے راستے بنا چکی تھی یا ہمارے راستے کے کانٹے چون چکی تھی ہمیں تو ایک بنا بنایا ایک بنی بنائی فضا ملی جب عورت کو مشاعرے کے سٹیج کے علاوہ بحیثیت شائرہ تسلیم کیا جا چکا تھا اور مضبوط اس کا حوالہ بن چکا تھا تو اس میں یہ ہے کہ اور ہماری ہمارے صرف فاطمہ حسن شہدہ حسن یہ دونوں بہت اہم شائرات تھیں بالکل اس میں کیا شبہ ہیں تو ان لوگوں نے بھی بڑا اور دوسرے میں جو سب سے زیادہ اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں یا میں کہتی ہوں کہ اس دور کا اس زمانے کا جو ایک خوشگوار پہلو تھا وہ یہ ہے کہ یہ ہم ایک دوسرے کو شیر سناتے تھے اور ہم ایک دوسرے پہ تنقید کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ نہیں یہاں یہ ہو گیا اور اعتماد بہت تھا جیسے آپ یہ سمجھیں کبھی کبھی میں کہتی ہوں کہ فاطمہ حسن کی جو فارمیشن ڈپارٹمنٹ کی گاڑی تھی وہ ہمیں مشاعرے میں کہ کوئی والدہ میری اس وقت ذرا سا رات کو مشاعرے میں جانے کے لیے اسی کی بات ہے کہ کیسے ہوگا تو فاطمہ کہتی تھی تو میں نسیم نازش وضاحت نسیم ہم سب ایک گاڑی میں بھر کے جایا کرتے تھے یا ریڈیو سے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے فاطمہ کی سپورٹ تھی تو میں وہ کرتی تھی یہ شاہدہ سے میں جب بھی جاتی تھی چلی جاتی تھی میں کالیج چلی جاتی تھی وہ پی سی چیس میں تھی اور میں اتمنان سے جا کے ہم لوگ گھنٹوں گھنٹوں عدب پہ اور تہتے تھے تو یہ تھا دوسرے ریڈیو پاکستان تو وہ گاڑی جو تھی وہ گویا نسوانی شعور کی علم بردار تھی جی ہاں اس نے بڑا کام کیا اور اظہار میں پہلی میری نظم جو شائع ہوئے ویسے تو میں نے سب سے پہلے سیب میں میرا کلام شائع ہوا اور اخبار کی حوالے سے یعنی پہلی تحریر جو میری ہوئی ہے وہ میں نے اپنے والد کے حوالے سے ایک نظم لکھی تھی وہ نظم میں نے ایسے ہی بھیج دی تھی اور سلطانہ مہر نے چھاب دی آپ ذکر کر رہی تھی جن خواتین کا جو جن کو پائنئرز کہہ سکتے ہیں جنہوں نے بقول آپ کے راہ کے کانٹے چنے تو اب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جدید اردو شائعی میں بہت بڑا نام اس لڑکی کا تھا جو صرف زیخشین کے نام سے اشاعت کی جس کو اجازت تھی زاہدہ خاتون شروانیا اور فاطمہ حسن نے ان کے بارے میں تحقیقی کتاب بھی لکھی ہے تو وہ لڑکی جو صرف نام کے ابتدائی حروف تک اپنی شناخت کو محدود کرتی ہے اس سے لے کر پھر پروین شاکر تک بہت ساری یہ شائعرات آئیں اور انہوں نے جس کو کہنا چاہیے کہ اردو شائعی میں ایک نئی حصیت کا اضافہ کیا جو اس سے پہلے حصیت نہیں تھی موجود نہیں تھی اس طرح سے اور ایک نیا رنگ انہوں نے اجاگر کیا اور یہ رنگ محنتکش لڑکی کا اور قلم کے ساتھ محنت کرنے والی لڑکی یہ آپ کی شائعی میں کپاس چننے والی لڑکی یہ نقش بار بار آتا ہے تو یہ بار بار آپ کو کیوں اس کی طرف آپ کو ایک قسم کا اٹریکشن یا ایک جس کو کہنا چاہیے ہم رشتہ ہونے کا احساس ملتا ہے یہ کیا وجہ ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ بزم المدانش کی دین ہے منصف رضا صاحب کے ویژن کی اور ان کے تمام ساتھیوں کی وہاں جو بحثیں ہوتی تھی وہ نشستیں بہت اہم تھی تنقیدی نشستیں ہوتی تھی ہماری ایک ایک نظم رکھی جو تھے وہاں سے یہ یہ خیال یا یہ نظریہ یا ترقی پسند سوچ جو ہے وہ ہم تک آئی لیکن عدہ جعفری سے لے کے اور فہمی کشور ناہیت فہمیدہ ریاض تک آپ دیکھیں کہ اٹھتا چلا جا رہا ہے گراف ترقی پسند فکر کا بلکل عورت اپنے کو منوا رہی ہے اور عورت اپنی پوری طبانائی کے ساتھ آ رہی ہے برابری کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ اعتماد کے ساتھ آ رہی ہے پروین کے ہاں یہ سفر تھوڑا سا دوسرے رخ پہ گیا اور وہ بھی بہت فطری عمل ہے کیونکہ جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے جو زندگی میں عام زندگی میں ہے کہ لڑکیوں کے دکھ حجب ہوتے ہیں سکھ اس سے عجیب ہس رہی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ تو انہوں نے اس لڑکیوں کے دکھ لکھے یہ تو پروین کی انفرادیت کا رنگ تھا انفرادیت کا رنگ تھا لیکن اجتماعی طور پر کم از کم وہ یہ کہتی میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی کمالِ ضبط کو یوں بھی تو وہ بھی تو اندر کی عورت ہے وہ دکھ ہے جو وہ لا رہی ہے تو یہ سب بڑی آوازیں تھی اور ان آوازوں کے بیچ میں ایک چیز اور تھی کہ مجھے جو چیز دکھی کرتی تھی جو میرا میری ماں سے رشتہ تھا وہ اصل میں اس زمیدارانہ نظام کے ایک کردار سے رشتہ تھا کیونکہ میں بڑی اولاد تھی اپنی ماں کی اور ایک طرح سے پہلی بیٹی جو ہوتی وہ ایک طرح سے وہ گڑیا کی طرح اسے استعمال کرتی اس سے باتیں کرتی ہے جب وہ بولنے کے لائق بھی نہیں ہوتی تو میں نے بچپن سے یہ سنا کہ یہ اس نظام نے بہت دکھ دیا ہمارے پاس جائداد نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا لڑکیوں کو جائداد نہ ملتی تو یوں نہ ہوتا تو وہ اس نظام کی خامیہ یا اس کی ساری زمیداران نظام کی میری حصیت کا حصہ تھے اور اس کو جب نظریاتی اس سے رشتہ اس کا جڑا یا فکر سے یا شاعری سے میں نے ادہ جعفری کی شاعری پڑھی ادہ جعفری کی سوانے پڑھی بعد میں لیکن ان سے بات کی جو ہوتی ہے جو رہیس وہ بخبری رہی کے نام سے جو خودنوشت انہوں نے لکھی ہے جی خودنوشت انہوں نے جو لکھی ہے وہ بہت اہم ہے آپ دیکھیں اس میں وہ ساری چیزیں ہیں بلہ شبہ بڑی امدہ کتاب ہے بے پناہ کتاب تو میں تو ان سے براہراست ہمارا رشتہ تھا ہم کتنی کتنی دیر بیٹھ کے ان سے باتیں کرتے تھے تو ہم نے بہت کچھ حاصل کیا اب یہ اس کے اوپر ہے لیکن ایک چیز ہے کہ مجھے یہ ہمیشہ احساس رہا اور راشد کی نظم تھی حسن کوزاگر حسن کوزاگر جی اور اس میں جہانزاد کا جو کردار ہے وہ بہت اہم کردار ہے لیکن اس کردار کو کون آواز دے گا اس کو زبان کون دے مجھے دکھ ہوا اس نظم کو پڑھ کے کہ عورت کتنی اس میں عورت کہاں ہے تو میں نے کہا کہ وہ تو میں ہوں مجھے بولنا چاہیے ایک آرٹسٹ عورت ہے نا وہ جو کر رہی ہے وہ آرٹسٹ مرد ہے ایک آرٹسٹ عورت ہے یا ایک فنکار مرد ہے فنکار عورت ہے تو ان کے لیے میں نے پھر میں نے وہ نظم اور ایک لہر میں ایک کیفیت میں ایک نشست میں کی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ نہیں کوئی ایک دن نہیں بہت ادارے ہوتے ہیں بہت دن لگتے ہیں اور قطرہ قطرہ ہم اپنے آپ کو جمع کرتے ہیں بلکل پھر کہیں کچھ لفظ ہوتا ہے لیکن ہمارے اردگرد جو محنت کا شعورت تھی میں نے تو بالکل سچے گردار لیے میں کہانیاں لکھتی تھی پہلے میرے ساتھ یہ ہوا کہ کسی میلاد کی محفل تھی گھر میں یا مجھے یاد نہیں مجلس کی تھی کیا تھا تو اس میں میں نے ایک نوویل لکھا تھا جس سے اقتداء میری نصر سے ہوئی تھی بہت میں مطلب جذباتی اس کے ساتھ میرا لگاؤ تھا اور پورا اتنا بڑا ریجسٹر تھا وہ جب تبرک بٹنے لگا تو بی بیوں کو وہ کاغذ ملا انہوں نے اچھا وہ نوویل تبرک کے کام آیا اس کے بعد سے میں بہت دوداس ہوئی اور میں نے کہا کہ نہیں وہ اس کے بعد پھر میں نے شاعری شروع کر دی تو اس طرح سے سمجھے کہ یہ دوسری طرف آیا لیکن کہانیاں ہیں ہاں کہانیاں ہیں اور جو کہانی ابھی فوراً اس حوالے سے یاد آتی ہے وہ گلاب اور کپاس والی جو نظم ہے اس میں ایک ایسا لگتا ہے کہ پوری لڑکی کا یا اس جیسی بہت سی لڑکیوں کا کردار موجود ہے وہ نظم یاد ہے آپ کو جی ہاں مجھے یاد ہے کھیت میں کام کرتی ہوئی لڑکیاں جیٹ کی چمپئی دھوپ نے جن کا سونا بدن سرمئی کر دیا جن کو راتوں میں اوس اور پالے کا بستر ملے دن کو سورج سروں پر جلے یہ ہرے لان میں سنگ مرمر کی بینچوں پر بیٹھی ہوئی ان حسیم مورتوں سے کہیں خوبصورت کہیں مختلف جن کے جوڑے میں جوہی کی کلیاں سجیں جو گلاب اور بیلے کی خوشبو کی ہیں جن کے جوڑے میں جوہی کی کلیاں سجیں جو گلاب اور بیلے کی خوشبو پیئیں جو کے رنگوں کی حدت سے پاگل پھریں کھیت میں کام کرتی ہوئی لڑکیاں بھی نئی عمر کی سبز دہلیس پر ہیں مگر کھیت میں کام کرتی ہوئی لڑکیاں بھی نئی عمر کی سبز دہلیس پر ہیں مگر آئینہ تک نہیں دیکھتی یہ گلاب اور ڈیزی کی حدت سے نہ آشنا خوشبووں کے جوان لمس سے بے خبر پھول چنتی ہیں لیکن پہنتی نہیں ان کے ملبوس میں تیز سرسوں کے پھولوں کی باس ان کی آنکھوں میں روشن کباس کباس چننے والی لڑکیوں کا اور ان کی خوبصورت انگلیوں کا ذکر آپ نے غزل میں بھی کیا یعنی غزل میں بھی یہ امکان پیدا ہوا کہ اس میں ایک نئی لفظیات سامنے آئی مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس وقت یہ نظمیں ایک تباتر کے ساتھ آ رہی تھی سامنے آپ کی ایک نظم نے بہت لوگوں کو چوک آیا تھا اور اس نظم میں آپ نے جس فرد کا ذکر کیا تھا اس کو نام میں ہی آپ نے غیر اہم فرد قرار دے دیا تھا وہ عورت وہ لڑکی وہ محنت کش جو کہیں بھی سامنے نہیں آتی سوائے آپ کی اس خوبصورت نظم کے وہ نظم اگر یاد ہے تو سنائیں جی بلکل اس کا عنوان ہے ایک غیر اہم فرد کے لیے ماسی دہی بلونا خالی نان کی باسی خوشبو سونا باڑا بھوکی گائے تمہیں بلاتی ہے واہ واہ مہلی اوڑنی اور ستلی کے جھولے میں سویا ہوا پوتا جاگ اٹھا ہے اور اپنے مخصوص راگ میں رہ رہ کرتا ہے گہری نین میں سوئی ہوئی تمہاری نوح جاگ اٹھی تو چلائے گی چولہ آپ تک تھنڈا ہے اپلے اوس میں بھیگ رہے ہیں انہیں اٹھاؤ ناماسی دہی بلونا بیٹا کھیت سے آتا ہوگا ابھی بہو چلائے گی چھپر پر پھیلی ہوئی چھلتی ہے واہ 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 اس سے ہتھیلی کم چھلتی ہے پورے کم زخمی ہوتی ہیں اٹھو ماسی مونج رنگوں ابھی بہو چلائے گی پوری دھوپ اتر آئی ہے کاٹے چننے ایندھل لانے جنگل بھی تو جانا ہے واہ بکری کی پیوسی جو رات جمائی تھی وہ بیٹی کے گھر کب بھیجو گی ماسی تمہارے ہونٹ بھیچے ہوئے کیوں ہیں واہ کھوکلے سینے پوپلے مون کی دھوکنی آخر بند ہے کیوں واہ واہ خفیہ جیب کی نچلی تہمیں چھپی ہوئی ایک عمر کی پونجی دس کا پتہ گلا ہوا بدرنگ سا کاغذ جس کے لیے تمہاری نو سوکھا ماسک کھکوڑ رہی ہے واہ ماسی اب اٹھ جاؤنا ماسی دہی بلونا خالی ناند کی باسی خوشبو سونا بارا بھوکی گائے تمہیں بلاتی ہے میں نے یہ نظم جس دن کہی ہے وہ اتفاق سے فاطمہ کے دفتر گئی یہ ریڈیو کا پروگرام تھا فاطمہ حسن نے مجھ سے چھین لی نظم کہنے لگی یہ میں چھاپوں گی اور اب یہ تمہارے ہاتھ نہیں جاری ہے اور انہوں نے چھاپی اور لاہور سے خالی دحمت کا خط آیا کہ فاطمہ کے پاس کہ اگر یہ شائرہ مجھ سے چھوٹی ہیں تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور مجھ سے بڑی ہیں تو گھٹنے چھویں تو یہ آپ سوچ لیے کہ اس وقت کے لوگ کتنے بڑے دل کے تھے میرا خیال ہے یہ نظم بھی ایک شناخت بن گئی تھی اور بہت خوبصورت نظم آج بھی اتنے عرصے کے بعد میں اس کو سن رہا ہوں تو مجھے اس کا تاثر اسی طرح محسوس ہو رہا ہے تو کنج پیلے پھولوں کا جو سن پچیاسی میں سامنے آیا اور سردار جعفری نے تو اس کا دیباچہ لکھا بڑا مفصل بڑا مربوط دیباچہ ہے لیکن اس کا استقبال کرنے والوں میں بعض بہت سے نام ہیں مثلاً مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے فلایپ پر سبت حسن کی رائے موجود ہیں جنہوں نے آپ کی شائری کو ایک انکشاف قرار دیا اور اس سے بھی بڑھ کر اسمت چختائی کے خط کے اختباس ہے جس میں اسمت چختائی نے کتنی اپنائیت اور محبت سے آپ کو یہ کہا ہے مخاطب کیا ہے کہ میرے خوابوں کی تعبیر تو میری زندگی میں کیسے پیدا ہو گئی اب اسمت چختائی کا اس محبت اور اپنائیت کے ساتھ کسی نوخیز شائرہ کو مخاطب کرنا اور پھر انہوں نے جیسا کہ ان کا انداز تھا آپ کو صرف مبارک بات نہیں دی بلکہ کچھ نصیحتیں بھی کی ہیں کہ اپنی عظمت کے قائل نہ ہو جانا اور اس طرح کی باتیں کی ہیں تو یہ جو مجموعہ سامنے آیا اور اس مجموعہ کو بہت پسند کیا گیا تو اس مجموعہ کی اشاعت اور پیزیرائی آپ کو یاد ہیں ایک ایسا لمحہ ہے جو میں کبھی بھول نہیں سکتی یہ کتاب آنے کے بعد پھر رخصانہ احمد نے بڑا کام کیا اس کے اوپر جو بیانڈ بلیف کے نام سے جو انگریزی میں ترجمہ کیا وہ تراجم دنیا کی ہر یونیورسٹی میں جہاں بھی جینڈر اسٹیڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر یہ نظمیں پڑھائی جا رہی ہیں تو ہاں یعنی یہ جو کتاب ہے یہ ہاتھوں ہاتھ لی گئی اور لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا لیکن اس کتاب کو جتنی بھی زیرائی ملی عشرت آفرین کو پھر کیا ہوا عشرت آفرین پاکستان سے ابری کچھ عرصے ہندوستان میں رہی اور اس کے بعد میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ عدبی افق سے غائب ہو گئیں لیکن آنکھوں سے اوجل ہو گئیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد امریکہ میں نمودار ہوئیں تو آپ کی زندگی کا سفر جو مراحل تیہ کر رہا تھا اس کتاب کی اشاعت اور اس کے فوراں بات اب میرا خیال ہے کہ ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے جی ہاں بالکل دیکھیں وہ میرا ایک شیر ہے اسی پہلی کتاب میں ہے کہ کیسا ہوگا آدھی عمر سفر میں رہنا تو یہ شیر کیا سچ ثابت ہو گیا جی ہاں یہ بس کچھ پیشنگوئی ہو گئی اسی طرح ہوا کیونکہ ہمارے ہاں لڑکی کے ساتھ عورت کے ساتھ ہی ہوتا ہے وہ ایک عرصہ آتا ہے جب وہ گھر اور گھرداری میں لگتی ہے لیکن میرے ساتھ یہ خوش قسمتی رہی کہ پرویز جعفری صاحب جو کہ سردار جعفری صاحب کے بھتیجے بھی ہیں خود بہت اچھے شاعر تھے لیکن میری شادی کے بعد انہوں نے شاعری چھوڑی یعنی اس شاعری پر زہر کھا لیا جی ہاں یعنی معاورے میں یوں کہہ سکتے جی ہاں ان کے چچا نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو ایک علاقے میں دو نہیں رہ سکتے اچھا تو تم یہ بتاؤ کہ تم ہو بڑے شاعر یا یہ ہے یعنی ایک کچھار میں دو شیر نہیں رہ سکتے تو انہوں نے کہا کہ تم یہ سوچ لو اس کے بعد پھر جب انہوں نے خواہش ظاہر کی اپنے چچا جان سے کہ میرا ارادہ ہے تو انہوں نے کہا کہ پہلے ایک سوال میرا ہے تو انہوں نے کہا نہیں شاعرہ تو یہی ہے میں تو بس ایسی جز وقتی تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر تم کو شاعری چھوڑ نہیں ہوگی اور اب ایسا لگتا ہے کہ آپ گویا ایک جھڑ جھڑی سی لے کر دوبارہ جاگی ہیں تو اور پھر آپ کی وہ نظمیں سامنے آئیں وہ غزلیں جو آپ کے دوسرے مجموعے میں شاعر ہوئی ہیں دھوپ اپنے حصے کی یہ کتاب غالباً سن دو ہزار پانچ میں شاعر ہوئی ہے اور اس میں ایک نظم خاص طور پر جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا تھا جہاں ذات کے حوالے سے جو نونمی مراشد کے حسن قوزہگر کی مخاطب بھی ہے جنہیں حسن قوزہگر اس سے گفتگو کر رہا ہے اس بے نام اور بے زبان کردار کو آپ نے ایک نئے لہجے میں بات کرتے ہوئے سنایا ہے میں تو اس نظم سے اور اس کے آس پاس جو آپ کی نظمیں ہیں ان کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں اس میں جہاں زاد ایک کردار ہے جو مرکزی کردار ہے اس کا جس کے گرد حسن قوزہگر کی پوری سوچ اور پورا دکھ سمویا ہوا ہے بلکہ عشق اور حسن کا پیکر ہے وہ مگر خود بے زبان ہے جی وہ خود بے زبان ہے اور اس کی آواز کہا ہے اس کے دل کی دھڑکن کیوں نہیں سنائی دے رہی اس میں تو بس یہ ایک کیفیت تھی ایک نشست میں میں نے یہ نظم لکھی تو وہ نظم یاد ہے آپ ایک جہاں کا سفر جھیل کر اس رفاقت کی دہلیس تک آئی ہوں اے حسن کاش تو جان سکتا کہ اس سہن خانہ سے دہلیس تک کے سفر میں جہاں زاد کو کیوں زمانے لگے ہیں حسن اس سفر میں جہاں زاد کو ایک ایک گام پر وقت کے تازیانے لگے ہیں کیا بات حسن وقت مالک بھی ہے دیوتا بھی محافظ بھی ہے اور خاجہ سرہ بھی یہ دیکھا ہے میں نے کہ جب بھی دریچوں میں تازہ شگوفہ کھلا ہے ہوا سے وہ ہس کر ذرا سا گلے بھی ملا ہے تو خاجہ سرہ کی نظر سے کہاں بچ سکا ہے مگر دیکھ مجھ کو کہ میں نے یہاں ٹھیک نو سال تک پھول کارے ہیں خوابوں کے بستر پہ لیکن ابھی تک کوئی ان پہ سویا نہیں پھول تازہ شگفتہ اور آزوردہ ہیں میں نے نو سال صورت گری کی ہے تیرے ہر ایک لمس کی رات بھر میں نے آنکھیں بھی گوئی ہیں کوزوں میں اور صبح دم حلق کو ترکیہ آنسوں سے بہت یہ مسافت یہ نو سال کی بے محابہ مسافت تیرے در کے آگے مجھے کھینچ لائی حسن کاش تو میری آنکھوں سے میرے دریچے کو تکتا تو یہ جان سکتا جہاں تو کھڑا تھا وہاں ایک ایک درس سے میری آنکھیں میرا جسم چھن چھن کے کٹ کٹ کے گرتا رہا تھا بہت غیر معمولی نظم ہے سوختہ وقت کو کیا خبر اور آئینے ششتر رہ گئے اور جہاں ذات پھر جنم لے گی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راشد کی نظم جو اپنی جگہ ایک ہمارے جس کو جدید کلاسیک کہا جا سکتا ہے اس کا ایک وہ حصہ جو اس داستان میں شامل تھا اس کو آپ نے نئے سرے سے بیان کر دیا تو یہ راشد کی نظم پر مبنی ضرور ہے مگر یہ اس سے بالکل مختلف کیفیت کی نظم ہے اچھا ابھی آپ نے یہ کہا کہ راشد کے ساتھ ساتھ آپ ناصر کازمی کو بھی پڑتی رہیں تو اب ناصر کازمی راشد سے بالکل مختلف لہجے کے اور غزل پر سربسر قناعت کرنے والے اور غزل کی دھن میں گانے والے شاعر ہیں تو ناصر کازمی سے چل کر غزل نے آپ کیاں کیا رنگ اختیار کیے کئی نظم کی بات کرتے کرتے ہم غزل کو بالکل نہ نظر انداز کر دیں تو یہ دھوپ کا ذکر جس غزل میں ہوا ہے اگر وہ دھوپ والی غزل آپ کو یاد ہے تو وہ میں سننا چاہوں گا میٹھی نرم سجیلی دھوپ میٹھی نرم سجیلی دھوپ میٹھی نرم سجیلی دھوپ ساحل کی چمکیلی دھوپ کب تک مائیوں بیٹھے گی کب تک مائیوں بیٹھے گی ساون کی شرمیلی دھوپ گھٹنوں گھٹنوں دریہ کھیت ڈالی ڈالی گیلی دھوپ شوخ پہاڑی دوشیزا چنچل تیز نکیلی دھوپ پھولوں پھولوں اترے گی اودی نیلی پیلی دھوپ کوپل کوپل بھوٹے گی کومل سرخ رسیلی دھوپ اور بستی کی ویران فضا اور سیلاب کی سیلی دھوپ بستی کی ویران فضا اور سیلاب کی سیلی دھوپ اور آخری شعر ہے کہ پانی لاش وبا انسان پانی لاش وبا انسان بھوکی اور زہری لی دھوپ میٹھی نرم سجی لی دھوپ ساحل کی چمکی لی دھو بہت خوبصورت غزل ہے اور بلکہ میں تو چاہوں گا کہ بات آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے ایک غزل کی اور فرمائش کروں گا اپنی پسند کی کوئی غزل جو آپ کے دوسرے مجموعے میں جو غزلیں شامل ہیں ان میں سے کوئی غزل یوں ہی کسی کے دھیان میں اپنے آپ میں گاتی دو پہ رہے ہیں واہ واہ نرم گلابی جاڑوں والی بال سکھاتی دو پہ رہے ہیں واہ واہ کھڑکی کے ٹوٹے شیشوں پر ایک کہانی لکھتی ہیں واہ واہ مڈھے ہوئے پیلے کاغس سے چھن کر آتی دو پہ رہے ہیں واہ اور شام ڈھلے تک سارے گھر میں کھیل وہ دھوپ اور چھاہوں کا سارے گھر میں شام ڈھلے تک کھیل وہ دھوپ اور چھاہوں کا لپے پھتے کچھے آنگن میں لوٹ لگاتی دو پہ رہے ہیں واہ واہ اور سرگوشی کرتے پردے کنڈی کھٹکاتا نٹکھٹ دن واہ واہ نٹکھٹ دن خوب کا دبے دبے قدموں سے تپتی چھت پر جاتی دو پہ رہے ہیں اور پانی کی تقسیم کے پیچھے جلتے کھیت سلکتے گھر واہ 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 پانی کی تقسیم کے پیچھے جلتے کھیت سلکتے گھر کھیتوں کی ویران مڈیروں پر کمھلاتی دو پہ رہے ہیں واہ اوڑنیوں کے اڑتے بادل رنگوں کے بازاروں میں چوڑی کی دوکانوں سے وہ ہمیں بلاتی دو پہ رہے ہیں واہ واہ وہ شیر ہے دیکھے گا کہ سنتے ہیں اب ان گلیوں میں پھول شرارے کھلتے ہیں خون کی ہولی کھیل رہی ہیں رنگ نہاتی دو پہ رہے ہیں واہ واہ اور یہ تو میرا شہر نہیں ہے یہ تو میرے خواب نہیں یہ تو میرا شہر نہیں ہے یہ تو میرے خواب نہیں کس جانب سے آ نکلی ہیں یہ گہناتی دو پہ رہے ہیں واہ واہ یوں ہی کسی کے دھیان میں اپنے آپ میں گاتی دو پہ رہے ہیں نرم گلابی جاڑوں والی بال سکھاتی دو پہ رہے ہیں واہ 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 ایک تو غزل کی کیفیت ایسی ہے کہ اس میں کہانی کا انداز محسوس ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ غزل آگے بڑھتی ہے اس میں ایک شہر کے اندر برپا تبدیلی کا اور ایک جو تبدیلی کا عمل جتنا خوفناک ہے اس کا حساس ہوتا ہے تو مجھے اس سے فوراں آپ کی اس نظم کا دھیان میں میرے آتی ہے جو اب آپ کی ادھر کی نظموں میں سب سے منفرد اور سب سے مختلف ہے جس کا آپ نے شروع میں حوالہ بھی دیا تھا کہ اس نظم میں بہت سے کردار موجود ہیں اور آپ نے اس میں کسی خاص بستی کا ذکر کیا تھا تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر وہ نظم آپ سنائے یہ بستی میری بستی ہے جہاں میں ہوں یہاں جب رات ہوتی ہے تو اس ساحل پہ سورج نور برساتا ہے جس کی ایک ایک موجے رواں کے ساتھ میرا دل دھڑکتا تھا دھڑکتا ہے یہ میرا شہر یہ میری گلی میرا محلہ ہے جو میرا بس چلے میں اس گلی کی دھول پلکوں سے اٹھا لوں چوم دوں اس میں نہا لوں اوڑ لوں اس کو بچھا لوں اور اس میں دفن ہو جاؤں یہ اجلی دھول جس میں میری یادوں کی ہزار و رنگ رقصہ ہیں جہاں اب بھی میرا بچپن سنہری تازیوں کی پنیوں سے اور رواسن کے درختوں سے مجھے آواز دیتا ہے وہ کہتا ہے یہاں آؤ ادھر دیکھو ابھی تک یہ محلہ پہلے جیسا ہے یہاں رنگین تہواروں کے پیراہن میں انسانی تعلق کے سبھی جذبے توازن سے ابھی تک ایک سی موسم میں ٹھہرے ہیں یہاں پر گیاہنی کے چاند کی ابھی وہی رونق وہی برکت ہے رنگین شامیانوں اور چٹی چاندی پر دور تک قوالیوں کی روح افضال لہر کی وہ اتر سامانی ابھی بھی ہے یہاں ماہ محرم کی نموداری پہ یکسان جوش سے فاروق و حیدر آئیشہ و فاطمہ مل کر سبیلیں ابھی ننہ منہ ہاتھوں سے لگاتے ہیں وہ مٹی کے گھڑوں پر سرخ کابس مل کے ان کو رہ گزر پر ایک سی ترتیب سے ابھی سجاتے ہیں سبیلیں سرخ کپڑوں سے مزین جگ مگاتی ہیں ہر ایک پیاسے کو رستہ روک کر پانی پلاتی ہیں یہاں عثمان بابا والا اونچہ تازیہ ابھی کھڑا ہوتا ہے جس کی جھل ملاہت میرے اندر ایسے رخصہ ہے کہ اس کی خیرگی سے روح تک میری منور ہے مگر میں نے ابھی جو ہوش کی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ منظر اور ہی کچھ کہہ رہا ہے ماجرہ کیا ہے وہی کردار ہیں سارے وہی میرا محلہ ہے وہی ہیں میرے ہمجولی ہر ایک مانوس چہرہ ہے مگر جو ہے وہ سہما ہے یہ پیڑوں کے بجائے خوف کے سائے میں بیٹھے ہیں یہ بچے کیسے بچے ہیں ابھی بالکل ابھی میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ منظر کیسے بدلا ہے وہی مسجد کا دروازہ وہی ایک پیڑ گولر کا اور اس گولر کے نیچے ایک ہسی آنکھوں سنہری چوٹیوں والی وہ لڑکی میری جگنی تھی ابھی بالکل ابھی میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کیسے بکھرا ہے مگر پھیلے ہوئے ہاتھوں میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہے وہ مسجد کا مقدس فرش اس کے خون سے بھیگا ہے وہ گولر جس پہ میرے خواب کی پریوں کا ڈیرہ تھا فقط آسیب لگتا ہے دکھائی کچھ نہیں دیتا لہو میں شور برپا ہے سنائی کچھ نہیں دیتا جو دل پر ہاتھ رکھو تو فقط اتنا ہی کہتا ہے وہ عیسیٰ چوک ہو یا داس منزل کا کوئی مندر لہاری گیٹ ہو کوٹ قاسم کی کوئی بستی وہ باب العلم ہو یا مسجد صدیق اکبر ہو حسین آباد ہو یا وہ میری فاروق نگری ہو جہاں بھی گولیاں چلتی ہیں میرے دل پہ لگتی ہیں جہاں بھی گولیاں چلتی ہیں میرے دل پہ لگتی ہیں ہر ایک وہ گھر جہاں ماتم بپا ہے میرا اپنا ہے یہ جتنا آخون بھی اب تک بہا ہے میرا اپنا ہے مقدس خاک پر بکھرے ہوئے ادھڑے ہوئے آزا جنو کی آگ میں جھلسا ہوا ہر لاش کا چہرہ اگر پہچان مشکل ہو تو میرا نام لکھ دینا یہ آزا میرے آزا ہیں یہ چہرہ میرا چہرہ ہے اتنی طاقتور اور اتنی تکلیف دے یہ لائنے ہیں جن پہ نظم ختم ہوتی ہے اب میری سمجھ میں نہیں آرہا اتنی خوبصورت نظم اور اتنے بھرپور تاثر کے بعد میں بات کو آگے کیسے بڑھاؤں لیکن یہ جو اس نظم سے ایک ہماری اجتماعی زندگی کے تارو پود جس طرح بکھر گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خونالود چہرے اور وہ خونالود خون کے دھبے جو ہر طرف نظر آ رہے ہیں وہ آپ کی شائری میں ان کی نمائندگی کئی جگہ ہوئی ہے آپ نے حکیم سعید کے سانہ ارتحال پر بھی بڑے خوبصورت نظم لکھی تھی اور کچھ دن پہلے پشاور میں جو ایک اندھوناک واقعہ ہوا جیسے ہم کیسے بھول سکتے ہیں وہ بھی آپ کی شائری کا محور بنا ہے تو محنت کش لڑکیوں سے چلتے ہوئے پھر خون کے دھبوں تک آتے ہوئے یہ سفر کیسا عجیب لگتا ہے اور میں تو چاہوں گا کہ آپ حکیم سعید کے حوالے سے جو آپ کی نظم تھی ہم اس کو سنتے چلیں کبھی تو آستینوں جببوں دستار پر چمکے کہاں تک خون ناحق شہر کی دیوار پر چمکے کیا بات ہے ہمیں اس شہر کی تاریخ لکھتے شرم آئے گی جہاں خون مسیحہ دامن بیمار پر چمکے اور اسی تسلسل میں یہ جو پشاور کا حادثہ اتنا بڑا سانیہ ہو گیا ہے جو خاک ہو رہا ہے شہر اور غزل سر آہوں میں خون رو رہا ہے شہر اور غزل سر آہوں میں میرے کھیت میرے بن سر جنگ کا اندھن آگ بو رہا ہے شہر اور غزل سر آہوں میں جانے کتنی نسلوں کے نفرتوں کی فصلوں کے بوجھ دھو رہا ہے شہر اور غزل سر آہوں میں بہت اچھا بہت اچھا پھول جیسے بچپن سے چاند جیسے جوبن سے ہاتھ دھو رہا ہے شہر اور غزل سر آہوں میں اور آخری شیر ہے میں جوان بیٹوں کی ماں ہوں مجھ کو رونے دو مجھ میں رو رہا ہے شہر اور غزل سر آہوں میں خاک ہو رہا ہے شہر اور غزل سر آہوں میں خون رو رہا ہے شہر اور غزل سر آہوں میں کیا بھرپور تاثر ہے اس غزل کا اور آپ نے تو غزل سر آہی کے بارے میں ایک سوالیہ نشان قائم کر دیا لیکن میں سوال آپ سے اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی شائری کا سفر بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے لیکن اب آپ بہت عرصے سے پاکستان کے باہر مقیم ہیں تو وہ مٹی وہ بستی جس کی بوباس آپ کی شائری میں گندھی ہوئی ہے اس سے بچھڑ کر رہنا اور شیر کہنا کیسا لگتا ہے اور پھر یہ کہ اس شیر گوئی کے ساتھ ساتھ اب آپ اردو کی درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں تو کچھ اس کے بارے میں بھی بتائیے اردو کی درس و تدریس کا تو یہ سلسلہ ہے کہ وہاں پر میں یہاں بھر بھی میرا میں پڑھاتی تھی اور مجھے میرا یہ شوق تھا اور مجھے بہت میں نے ایک عرصے تک پڑھایا آئی سکول میں لیکن وہاں جا کے مجھے ایک موقع ملا کہ میں یوٹی یونیورسٹی آف ٹیکسس اٹ آسٹن سے وابستہ ہوئی وہاں مجھے پڑھانے کا اتفاق ہوا اسے سلسلے میں یہاں بھی آئی ہوئی ہوں اور پڑھا رہی ہوں امریکہ ایک ترقی آفتہ ملک ہے اور وہاں پر زبان کا جو سلسلہ ہے وہ ہر زبان کو بہت ترجیح دیتے ہیں اپنی زبان کی طرح سے اس کا بھی ایک خانہ ہے میں اپنے یونیورسٹی میں پڑھانے کے علاوہ سٹار ٹرانگ بھی جو سمر کورس ہوتا ہے اس میں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام ہے وہ میں چاہتی ہوں کیونکہ زیادہ زیادہ ہماری کمیونیٹی کے لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں ماں کو آج کے نئے نسل کی کہ جتنی زیادہ زبانیں آپ کے بچوں کو آتی ہوں گی اور جتنا آپ کی مادری زبان پہ آپ کو اختیار ہوگا اتنہ ہی زیادہ آپ تحقیق کے اور علم کے زیادہ وسیع تناظر میں جا سکیں گے اور دیکھ سکیں گے اس سفر کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ بہت آہستگی اور دھیمے پن کے ساتھ اُبھرنے والی یہ آواز جو عشرت آفرین کی آواز تھی یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اس میں نسائی شعور بھی اجاگر ہوا جدید حصیت بھی سامنے آئی اور غزل کی کلاسی کی روایت کا رنگ بھی قائم رہا عشرت آفرین آپ کی شائری اور تخلیقی سفر کے حوالے سے آج ہم نے بہت سی گفتگو بھی آپ سے کی آپ کا کلام بھی سنا اور یہاں آپ نے جو وقت دیا میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خدا حافظ آپ کا یہ سفر جاری رہے اور آپ اسی طرح لکھتی رہیں روا دوارہیں وہ جو یادوں کی روشنی سی تھی وہ جو آباد ایک گلی سی تھی وہ جو ایک شہر تھا سمندر سا اور سمندر پہ چاندنی سی تھی وہ جو جنگل تھا ایک کیواڑوں کا اور جنگل میں زندگی سی تھی وہ جو سورت پہ تھا نمک اس کی وہ جو بادوں میں چاشنی سی تھی وہ جو لڑکی تھی ایک پہلی سی وہ پہلی جو انکہی سی تھی وہ جو بڑھا تھا سرخ آنکھوں کا وہ جو لڑکی بجھی بجھی سی تھی وہ جو تھے آنسوں سے بگڑے حرف روشنائی اڑی اڑی سی تھی وہ جو آنکھیں تھیں ایک ستارہ سی وہ جو ایک لو چراخ کی سی تھی